ہیلو دوستوں میں ہوں وکاس اور ٹرانسپورٹ اڈا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک نیو ویڈیو جو کی ہے اوڈیاپور کے سجنگڑ کے لئے کے بارے میں ہاں جی دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا سجنگڑ کے لئے کے تیہاش کے بارے میں اور یہاں پہ گھومنے کا صحیح سمیں اور یہاں پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ سب جانکاری آج میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستوں اوڈیاپور شہر کے باری علاقے میں پرشید باسندارہ پروت پرشید سجنگڑ کے لئے یا مہارانہ میواڑ راجون سے سمبندیت ایک پوروشاہی نیواز ہے جس کا نرمانہ لگ بھگ 1884 میں مہارانہ سجن سنگھ کے دوارہ کروایا گیا تھا جنہوں نے صدیوں تک اس تھان پر شاشن کیا تھا سجنگڑ پیلیس پرشید پیچھولا جھیل کے درشے کے ساتھ سمندر طل سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کی انچائی پر ستھت اوڈیاپور کے لوگ پریئے پریعتک سطلوں میں سے ایک ہے اور بتا دے کہ اس محل کو مانسون پیلیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا اپیوگ میواڑ راجاؤ کے لئے گریسم کالین ریٹریٹ کے روپ میں کیا جاتا تھا سجنگڑ پیلیس یا مانسون پیلیس کا اتیاز لگ بھگ دو سو سال پرانا مانا جاتا ہے اور سجنگڑ پیلیس ان کی سب سے مہتوا کاکسی پریوجنا تھی جسے انہوں نے اپنے ساسن کال کے انت کے ورشوں کے دوران شروع کیا تھا لیکن درباگیا سے اسے پورا کرنے سے پہلے ان کا نیدن ہو گیا اور کچھ سمیں بعد ان کے اترا دکاری فتح سنگھ نے اس کا نیرمان پورا کیا تو دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سجنگڑ کے قیلے کی واسطوکلا کے بارے میں سجنگڑ پیلیس یا مانسون پیلیس سفیج سنگھو ارمر اور راجستانی سیلی سے نیرمیت ایوی سونیہ سرنچنا ہے مانسون پیلیس اچھ بورج کئی ستمبوں ویسال گوبندوں اور جروکوں کی ویسے ستائیو کو سمیٹے ہوئے ہیں جس میں ایک بھویراز دربار اور شیڈیو کے ساتھ ساتھ کئی کمرے اور ککس ہیں جنہیں جٹیل فولو اور ویستریت نکاشی سے اچھی طرح سے کور کیا گیا ہے جو محل کے اندرونی حصوں کو ایک ایک ہنڈنی آکرسن دیتا ہے تو چلیے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سجنگڑ پیلیس کے کھلنے اور بند ہونے کا سمیہ سو مانسون پیلیس پریٹکو کے لیے پرتی دن صبح آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک کھلے رہتا ہے اور اگر آپ ادھیاپور میں سجنگڑ پیلیس کی یاترہ کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے تین چار گھنٹے کا سمیہ سجنگڑ پیلیس کی یاترہ میں تو اشیہ دے اور دوستو یہاں پہ گھومنے کا اچھا سمیہ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا اگر آپ سجنگڑ پیلیس ادھیاپور گھومنے کے بارے ویچار کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ مانسون پیلیس گھومنے کے لیے سب سے اچھا سمیہ اکٹوبر سے مارز تک کا سمیہ ہوتا ہے سردیوں کا موسم ادھیاپور کی یاترہ کرنا ایک انوکل سمیہ ہے ریگستان شہطر ہونے کی وجہ سے راجستان گرمیوں میں بہت گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس موسم میں یاترہ کرنے سے بچنا چاہیے اور دوستو اب میں آپ کو یہاں کی انٹری فیس کے بارے میں بتا دیتا ہوں سردنگر پیلیس میں گھومنے کے لیے بھارتیہ پریعتکو کو 10 روپے پرتیویکتی کے دینے ہوتے ہیں اور ویدیشی پریعتکو کو 80 روپے پرتیویکتی انٹری فیس کا بھگتان کرنا ہوتا ہے اور دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سردنگر کیلے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ فلائٹ کے تھروں یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا نکٹتہ میں ہوای اڈا مہارانہ پرتاب ہوای اڈا ہے جو سردنگر پیلیس سے لگ بھگ 29 کلومیٹر کی دوری پر شتیت ہے یہ ہوای اڈا دلی ممبئی جیپور اور کولکتہ جیسے دیش کے کئی پرمک شہروں میں ہوای مارگوں سے جڑا ہوا ہے اور ہوای اڈے پر اترنے کے بعد آپ یہاں سے کیب یا پریپیڈ ٹیکسی بک کر کے سردنگر پیلیس آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور بس کے تھروں آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تیسے جنگر پیلیس اڈیپور کی یادرہ سڑک مارگ سے یادرہ کرنا کافی آرام دائق ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیٹی اچھی طرح ہے روڈ نیٹورک دوارہ بھارت کے کئی پرمک شہروں سے جیسے کی ممبئی دلی اندور کھوٹا اور احمد آوات سے اچھی طرح سے جڑا ہے بس سے یادرہ کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے بہت سے بھی کلپ ہوتے ہیں آپ ڈی لکس بسے ایس جی کوچ اور راجے دوارہ سنچالت بسوں کے مادیم سے سجنگر پیلیس اڈیپور کی یادرہ کر سکتے ہیں اور دوستو اب میں آپ کو ٹرین کے تھروں یہاں پہ بتاتا ہوں کیسے آپ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ اڈیپور راجستان کا ایک پرمک شہر ہے جو ریل کے ویسال نیٹورک پر ستھیت ہے بھارت کے پرمک شہروں جیسے جیپور دلی کولکتا اندور ہمبائی اور کوٹا سے ٹرینوں دوارہ جڑا ہوا ہے بھارت کے کئی بڑے شہروں سے اڈیپور کی لیے کئی پرتی دن ٹرین چلتی ہے ریلوے سٹیشن پہنچنے کے بعد آپ ایک ٹیکسی کیب یا آٹو رکشہ کرائے پر لے کر سجنگر پیلیس پہنچ سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں thank you for watching this ویڈیو